بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورس حبیب کبوتربازی چینل میں آپ کو کافشان دید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندرستی دے اپنے زمان میں رکھے حبیب بھائی کی دوائے حضم اپنے ویورس کے ساتھ ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج آپ کو شوق کراؤں گا اپنے گولنڈ کے بچوں کا اور انشاءاللہ آج کس طرح ان کو ٹریننگ دوں گا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو دوستوں ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوں ابھی بچوں کو میں نے جال میں باہر نکالتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح جال سے باہر نکالوں گا نئے ہوگے بھی اس کو اور کس طرح ان کو ٹریننگ کروں کیمرہ بیک کی طرف کر رہا ہوں دوستوں میں ساتھ بنے رہا تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ میں نے دونوں بچوں کو جال میں چھوڑ دیا ہے یہ آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں دوستوں اور اسی طرح میں نے دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا اور جو میرے اڑنے والے بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بیٹھ چکے فلائے کر کے تو آپ وہ نہیں اڑیں گے اب یہ مطلب باہر نکلیں گے بچے تو جال کا معاینہ کریں باہر کی طرف سے کیونکہ تافی دن ہوگیا دو چار دن سے یہ ہفتہ ہونے والا یہ تقریبا ان کو یہ بڑے والے جال میں جو یہ جوڑے والوں کا جال ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں تو آج فرس ٹائم اس جال میں آئے ہیں تو اب آپ میں ساتھ بنے رہو دوستوں انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ باہر نکل کے کیا صورتحال ہوگی جو بھی ہوگی آپ سے شیئر کروں گا دوستوں تو اب میں ساتھ بنے رہو اب انتظار کرتا ہوں یہ خود ہی باہر نکلیں کیونکہ اگر ان کو میں ڈڑا کے نکالوں گا تو یہ واپسی پھر اندر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ جس طرح باہر جائیں گے خود ہی اور اسی راستے سے خود اندر آئیں گے تو ان کے لئے ایزی ہوگی ٹریننگ کا یہ پہلا حصول ہوتا ہے دوستوں کہ کبوتر جال سے خود ہی باہر نکلے اور خود ہی اندر آئے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے کیونکہ وہ ڈرے گا نہیں اس راستے سے جائے گا تو اسی راستے سے اندر آ جائے گا تو دوستوں دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے آپ میں صدر نے رو دوستوں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ میں نے بچے جال میں چھوڑ دی اور اب ماشاءاللہ انتظار ہے کہ یہ باہر آئیں گے خود ہی تو دوستوں طریقہ کار یہ ہے کہ آج میں نے جیسے ان کو جال میں چھوڑا ہے تو آج میں نے ان کو بھوک کھلایا پھلایا ہوا ہے تاکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انہیں بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کو اندر آنے کا راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو بھوک کے مارے ادھر ادھر اڑتے ہیں بھٹکتے ہیں یعنی اندر جانے ہی کوشش کرتے ہیں اور اسی چکر میں وہ اڑ جاتے ہیں تو گھر سے دور ہو جاتے ہیں تو اس سے زائع ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کرو جب بھی آپ نے کبوتر کو باہر نکالو تو اس کو مطلب خلا پھلا کے نکالو فرس ٹائم جب وہ باہر جا رہا ہو تاکہ اس میں گھوک کی تمنہ نہ ہو اگر وہ پہلی تو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جب کھایا پیا کبوتر ویسے بھی کم ہوتا ہے جب اس کا پوٹا بھرا ہوتا ہے کھانے سے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نہ اڑوں تو وہ بیٹھ کے اپنا ٹائم پاس کرتا ہے اور بیٹھا ہی رہتا ہے تو یہ فائدہ مند ہوتی ہے پہلی ٹپ تو دوست آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح میں نے ان کو جال میں چھوڑا اور سیکنڈ ٹپ جو میں ان کے ساتھ کر چکا ہوں یعنی ان کو کھلا پلا کے ان کا پیٹ بھرا کے ان کو چھوڑا ہے اور جس طرح یہ جال میں بیٹھیں یہاں میں ان کو پانی بھی رکھ دوں گا یعنی ایک ٹپا پانی کا جس طرح میں نے آپ کو دکھائے گا بوتل وغیرہ وہ ایک پنجرے سے باہر رکھوں گا اور ایک پنجرے کے اندر رکھ دوں گا تاکہ ان کو اگر پیاس ہو تو یہ ادھر ادھر نہ کوشش جھاکے وہاں کے یہ اسی ڈپے کو آ کے پانی پی کے پھر بھی اپنے جال میں بیٹھ جائیں اور تھوڑی در بعد جیسے یہ جال میرے خالی ہیں تو اب میں نے جوڑے والوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے تو جیسے ہی بچے باہر نکل جائیں گے جال میں تو میں جوڑے والوں کا دروازہ کھول دوں گا تو وہ بھی جال میں نکل جائیں گے تاکہ جال میں کبوتر بیٹھے رہے تو یہ ان کو دیکھ کے بیٹھے رہیں گے اسی طرح ان کو ان کے ماں باپ بھی دیکھتے رہیں گے تو یہ مطلب تھوڑا گھرائیں گے اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ادھر ادھر معاینہ کرتے رہیں گے جال کا تو انشاءاللہ دوستوں کوشش کرنی ہے آپ نے جب بھی باہر نکالو فرس ٹائم بچے کو تو آپ کوشش یہ کرو کہ وہ نہ ہو رہے تو اس کے لئے بیسٹ ہے تو دوستوں انشاءاللہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں باہر نکلنے کا راستہ کیونکہ باہر دو بچے بیٹھیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بچے کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ جہاں کو بودھا دیکھتا ہے یہ کوشش کرتا ہے میں وہاں جا کے بیٹھوں تو امید ہے کہ دوستوں یہ باہر نکلیں گے جب یہ باہر نکلیں گے تو میں آپ کو بھی شو کروں گا دکھاؤں گا کس طرح باہر آئے ہیں اور کیا سین ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو فائنلی دوستوں انہوں نے راستہ دیکھ لیا باہر کا آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گیا دروازے کے پاس اور یہ بہت ڈرپوک بچے ہیں دونوں دوستوں بہت ڈرتے ہیں جیسے ان کا باپ ہے ایسا ہی آپ دیکھ سکتے ہو آہستہ 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 دروازے کے پاس پہنچ گیا ہیں بچے باہر کو دیکھ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہی باہر نکلیں گے یہ بہت ڈر رہے ہیں بچے تو انشاءاللہ دوستوں جب بھی باہر چلے جائیں گے کو تب بھی دکھاؤں گا تو میں ان کو خود نہیں نکالوں گا کوشش کروں گا کہ خود ہی باہر جائیں آہستہ آہستہ پہلے اس طرف بیٹھے پھر اس طرف آگے دروازے کے اب باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں دوستوں تمہیں ساتھ بنے رہو تو ما شاء اللہ دوستوں دیکھ سکتے آپ دونوں بچے باہر نکل گئے فرس ٹائم اور کس طرح چال کا مہینہ کر رہے ہیں دونوں ادھر ادھر تاک جا کر رہے ہیں کہ ہم کہاں باہر آئے ہیں اور فرس ٹائم پہلی جگہ جب دیکھتا ہے بچہ تو اسی طرح لمبی لمبی گردن کر کے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو تو اب میرا جو سیکنڈ سٹیپ وہ یہ ہے کہ اب جو ان کے ماباب ہیں جو مطلب جوڑے وغیرہ ہیں میرے ان کا دروازہ کھول دوں تاکہ وہ بھی دھوپ جال میں جا کے بیٹھ جائیں اور یہ ان کو دیکھ کے ریلیکس ہو جائیں تاکہ اڑنے کا چانس کم ہو جائیں کیونکہ فرس ٹائم باہر نکلے اگر یہ اڑ جائیں تو بہت خطرہ ہو جاتا ہے دوستوں کہیں بھی کبوتر دیکھیں گے ادھر نکل جائیں گے دور ہو جائیں گے بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر اسی طرح تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے یہی ایک واقت ہے کبوتر کو مطلب بچے کو سنبھال لو تاکہ یہ فرس ٹائم جب باہر نکلے در کے بالکل نہ اڑے یہ اسی لئے اپنے جال کا مہینہ کر لے اور جب اپنے جال کا مہینہ کر لے گا تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اگر اڑے گا بھی تو اڑ کے یہیں بیٹھے گا تو اسی طرح دوستوں آپ میں ساتھ بنے رہو میں جوڑے والا کبوتر کھول دیتا ہوں تاکہ وہ اوپر نکل جائیں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے بڑے کبوتر جو تھے جوڑے والے ان کا تروازہ کھلا وہ بھی باہر آگئے آپ پنجرے میں مطلب جال میں کچھ کبوتر زیادہ دیکھیں گے تو اسی طرح بچے مطلب ان کو دیکھتے رہیں گے اور یہ بچوں کا باپ ہے وہ کونے میں جو بیٹھ ہے گولڈن کبوتر دیکھو بچہ بھی اسی کی طرف آیا ہوا ہے مطلب یہ اس کا باپ ہے تو یہ اسی کو دیکھتا رہے گا تو اسے تھوڑی ریلیکس ہو جائے گا کہ یہاں مطلب غلط جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوں میں تو اسی طرح دوستوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریننگ کس طرح دی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت اہم ٹوپک ہے کبوتر کا کہ ٹریننگ جو ہے بہت مص ضروری ہوتی ہے نہیں تو ضائع ہو جاتے ہیں کبوتر دوستوں تو اسی طرح دوستوں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو شوق کراؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ اگر کچھ سین بنا ان بچوں کا اگر یہ اڑے تو کیپچر کروں گا وہ بھی کوشش کروں گا آپ کو دکھا پاؤں گا میں دھوک جال کا جو دروازہ وہ بند کرنے لگا ہوں تاکہ کہ یہ واپس اندر نہ آ جائیں بچے تو کوشش کروں گا کہ یہ شام تک باہر ہی بیٹھے رہے ہیں یا دوپہر دو تین بے تک بٹھاؤں گا ان کو باہر کھردانہ ڈالوں گا کبوتروں کو تو یہ خود بخود کبوتروں پیچھے اندر آ جائیں گے تو دوستوں دروازہ بھی میں نے بند کر دیا جال کا آپ دیکھ سکتے ہو اب بس کوئی ٹینشن نہیں ہے اب بچے باہر بیٹھے رہے ہیں ماشاءاللہ بھی بس آپ دیکھ سکتے ہو یہ بچہ تھوڑا اوڑ کے اوپر بیٹھ گیا نیچے والے جال کا معینہ اس نے کر لیا اب یہ اوپر جا بیٹھا اور دوسرا بھائی بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسی طرح دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو وہ نہیں بیٹھ پہ ہے تو وہ جال پہ بیٹھ گیا دوبارہ تو دوستوں ماشاءاللہ پھلحال اب تک کا تو ریزلٹ اچھا ہے ان بچوں کا لگ رہا ہے کہ ان کی سیان مطلب ہے بچوں میں تو اسی طرح دوستوں آگے دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے دوستوں یہ بچہ اگر نیچے جا بیٹھتا ہے تو ابھی سین اچھا ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہ گولڈن گاب بچہ ہے یہ اڑا اور دوستوں اس نے فلائے کرنا شروع کر دی اور پہلی دفعہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ دوستوں اب یہ آگے بیٹھ جائے جال پہ تو بہت بیسٹ ہے دوستوں یہ فرس ٹائم اڑ کے ماشاءاللہ بچہ بیٹھ گیا دوستوں تو آج پہلی دفعہ یہ اڑا تھا تو اسی طرح دوستوں یہ ٹریننگ چلتی رہے گی یہ بچہ ہستہ ہستہ سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو بچہ اڑا اور اپنے جال سے دور نہیں گیا اور واپس ہی اپنے جال پہ ہی بیٹھا تو اس سے تھوڑا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ بچے میں تھوڑی سیان ہے دوستوں تو آج پہلا دن ہے دوستوں یہی ایک ٹینشن ہے کہ زیادہ اڑ کے دور نہ چلے جائیں اور کیونکہ کلی بھی نہیں پھیکی انہوں نے سمجھدار نہیں ہے بچے تو دوستوں ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آرہا ہوگا دوستوں تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ دونوں بچے باہر کھنکے دھوڑی دھوڑ جال میں بھی آ چکے ہیں تو پہر کا وقت ہو گیا ہے اب میں بند کروں گا ان کا دروازہ اور کوشش کروں گا کہ کبوتروں کو بند کروں تو ماشاءاللہ آج کا بہت اچھا راہ دوستوں دونوں بچے باہر پنجرے سے نکلے خلایا تو انہوں نے نہیں کری بس ہی دردہ دیکھا چھاکا پیچی کی کبوتروں نے تو اسی طرح دوستوں ماشاءاللہ اسطہ اسطہ اب سیٹنگ کے طرف آ جائیں گے پھر ٹرین ہو جائیں گے تو جب ان کو بڑھاؤں گا تو بھی آپ سے شاک شیئر کروں گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستوں موسیقا